السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خوش باش ہیں تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں آج میں کمپوز تیار کرنے لگی ہوں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کمپوز تیار کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے کم از کم دو اٹھائی مہینے تو لگ جاتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں سٹیپ با سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی اگر کمپوز بنانا چاہتے ہیں تو آج سے آپ بھی سٹارٹ کر دیں بنانا تو جو جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ خود بھی وہ ٹرائے کریں اور آج سے میں بھی سٹارٹ کروں گی آپ لوگ بھی سٹارٹ کر دینا تو پہلا سٹیپ کیا ہوگا اس کے لئے آپ کو ایک برطن کی ضرورت ہوگی بڑا برطن چاہیے ہوگا اگر آپ کم مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹا برطن لے لیں لیکن میں زیادہ مقدار میں بناؤں گی اس لئے میں نے یہ خالی بارٹی لیا یہ دیکھیں اس میں پانی وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں اس طرح کی یہ بارٹی ہے میرے پاس جو بھی آپ برطن لیں گے اس کے آپ نے بیک سائٹ پہ ہولز کر لینا ہے کیونکہ ڈرین آؤٹ ہونا ہے پھر وہ کمپوز تیار ہوگی اس لئے اس کے اندر میں سراخ کروں گی چاروں طرف سراخ کروں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ کیا ہوگا ہے یہ دیکھیں ایک سراخ میں نے کر بھی لیا ہے اس کے اندر اب میں اور سراخ کروں گی اس کے تاکہ اچھی طرح سے ڈرین آؤٹ ہو جو بھی آپ برطن لیں اس کے نیچے سراخ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہوا کی کراسنگ ہوگی ادھر سے ڈرین آؤٹ ہوگا تو پھر وہ جو ہماری ہے وہ بہت اچھی کمپوز تیار ہو جائے گی اورگینک ہم گھر میں تیار کر لیں گے ہمیں اتنے زیادہ پیسے بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم گھر میں کر لیں گے سب ٹھیک ہے نا تو پہلا سٹیپ یہ ہو گیا اب میں سراخ کر لوں اس میں پھر میں آپ کو نیکسٹ بتاتی ہوں کہ کیا کرنا جی تو اب ہم ادھر آگئے ہیں اس گھر سے ہم جو ہے نا گوبر ہی کٹھا کریں گے یہ دیکھیں میں نے سراخ کر لیا ہے بالٹکے نیچے سارے تو اب دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے پہلے جو ہے نا تھوڑی سی مٹی ڈال لی ہے بس تھوڑی سی سٹارٹ کرنا ہم نے مٹی سے تھوڑی سی بس تھوڑی سی مٹی ہم نے ڈال لینی ہے بس بس ہلانا نہیں ہے زیادہ یہ میرے میاں جی میری ہیلپ کروا رہے ہیں آج تو یہ دیکھیں یہ جو باقی جو بالٹی ہے نا ہم نے ساری گوبر کی بھر لینی ہے فریش گوبر لینے نا ادھر سے لینے وہ پڑا ہے زیادہ مٹی نہ جائے اس کے اندر زیادہ گوبر لینے ہم نے وہاں سے لے لیں ادھر سے لے لیں وہ پڑا ہے اتنا سارا یہاں ان کے لئے تو ویسٹ چیز ہے لیکن ان لوگوں کو کیا پتا کہ پودوں کے لئے تو یہ سب سے بیسٹ خواب تیار ہونے ہوگی تو آپ کو بھی پتا چلے گا جب ہاں ٹرائے کریں گے کہ کتنا فائدہ ہے اس کا تو یہ ساری بالٹی جو ہے نا ہم نے گوبر کی بھر لینی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک بالٹی ہم بھریں گے تو ہماری تقریباً ہاف یا ہاف سے کم یا اتنی تیار ہوگی یہ فل نہیں رہ جائے گی جب یہ ریڈی ہو جائے گی نا کمپوز تو یہ کم ہو جاتی ہے بن کے چلیں جی اب جی میں ساری ہم بالٹی بھر لیں پھر میں آپ کو نیکسٹ ٹیپ بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اچھا تو یہ دیکھیں ہم نے نا اس کو اتنا بالٹی کا تھوڑا سا اوپر حصہ چھوڑ دیا ہے اتنا سا آپ نے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے نا جو بھی برطن ہو بڑا ہو چھوٹا ہو اس کا پروسیس طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہوگا بنانے کا تو جو اوپر تھوڑی سی جگہ ہم نے چھوڑی ہے نا اس کے اوپر دوبارہ ہم نے مٹی ڈال دینی ہے ڈال دیں مٹی اس کو پر بس اب ہم مٹی ڈال کے اس کو گھر لے جائیں گے پھر نیکسٹ جو پروسیس ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنے جیسے ہینڈز آف ٹو مائی ہزبنٹ آج اتنی ہیلپ کروا رہے ہیں اتنی ہیلپ مطلب ذرا ہینڈ ذرا آلسیز آپ کو سچی بات بتاؤں لیکن یہ ہے کہ آج اتنی ہیلپ کروا رہے ہیں نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے میاں جیسا کوئی بھی نہیں چلیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس بالٹی کے نیچے کوئی برتن رکھ دینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی برتن ہو بے شک وہ کوئی باؤل ہو کوئی مطلب بیسیکل ہمارا مقصد ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے اتنا گھیلا کرنا ہے کہ جو ہم نے بالٹی کے نیچے سراہ کی تھے نا ڈرین آؤٹ کیلئے وہ وہاں سے پانی اس کا ڈرین آؤٹ ہو کے نکل جائے ٹھیک ہے اور وہ پانی جو نکلے گا نا وہ نیچے برتن میں آ جانا چاہیے اتنا اس کو ہم نے گھیلا کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے چلیں تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر پانی ڈال لے گئی اچھی طرح سے ہم نے اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے اتنا پانی ڈال لیا ہے کہ نیچے سے ڈرین آؤٹ ہو جائے اس کو اچھی طرح سے ہم نے گھیلا کر لینا ہے ایسے اور تھوڑا سا مکس کر لینا ہے تاکہ مٹی اور گوبر جو ہے نا وہ مکس ہو جائے اتنا ہم نے مکس کرنا ہے کہ پانی نیچے سے سراخوں کے ذریعے نکل کے ادھر آ جائے نیچے یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے اس کے اوپر پانی ڈال دیا ہے اور اس کو مکس بھی کر دیا تھوڑا سا اب ہم نے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور ڈھکن ہم نے بلکل بند نہیں کرنا تھوڑا سا ڈھکن ہم نے گنجائش رکھنی ہے کہ اس میں سے ہوا کراس ہوتی رہے اتنا سا ہم نے ڈھکن اس کا ایسے رکھنا ہے تاکہ اس میں سے ہوا کراس ہوتی رہے اب اس کو ہم نے ہر دوسرے تیسرے دن ہم اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے ہر دوسرے تیسرے دن ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے تو پچیس دن تک ایسے کرتے رہنا ہے اور اس کا پانی خوشک نہیں ہونے دینا اگر آپ کو لگے کہ یہ ڈھائے ہونے لگا تو اس میں آپ نے اور پانی ڈال دینا ٹھیک ہے تو پچیس دن کا پروسس میں نے آپ کو بتا دی ہے تو نیکس جب پچیس دن اس کو گزر جائیں گے تو پھر میں نیکس آپ کو بتاؤں گی کیسے نظر آ رہا ہے تو نیکس اس کا پروسس کیا ہوگا وہ میں آپ کو پتیس دن کے بعد بتاؤں گی چلیں ملیں گے اب ہم نیکس رویڈیو میں اللہ حافظ